بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمرادی آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اردو بلیٹن اردو بلیٹن میں خوش آمدید اگر تو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بروقت میری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں تو آج ہم بات کریں گے دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ مذہب کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت میں ہو ہے عیسائیت کرسچینٹی تو اگر بات کی جائے کہ عیسائیت کتنے پیروکار ہیں اس دنیا میں تو تقریباً دو بلین افراد مذہب عیسائیت کے پیروکار ہیں اور یہ تعداد اگر ریشو میں نکالی جائے تھرٹی ون پرسن مذہب کے حساب سے بنتی ہے تو دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے اس کے بعد آتا ہے اسلام جس پر میں دوسری ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا تو اگر بات کی جائے عیسائیت کی تو عیسائیت کس کے پیروکار ہیں تو اس میں جو مقدس اور عزت والی حسطی ہے وہ سب سے بڑی حسطی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے اگر مسیح کی تعریف کی جائے تو وہ یہی تعریف بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کو یا داغنما آدمی کو چھوے یا بیمار آدمی کو چھوے تو وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مسیح چونکہ یہ بیماروں کو شفایاب کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے اس وجہ سے بھی ان کو مسیح ہی کہا جاتا ہے ان کے بنیادی قائد میں بھی یہی آئی ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایک نوری مخلوق تصور کرتے ہوئے اس کا بھی آپس میں رابطہ بناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے ہیں مذہب عیسیت میڈل ایز سے شروع ہوا اور اگر میڈل ایز کے علاقوں کی بات کی جائے وہ بہت زیادہ ہیں آج کے دور کے اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً پینتالیس سے پچاس ممالک بن جاتے ہیں عیسیت کے پیروکار بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر بات کی جائے تو اس میں بھی اسلام کی طرز پر بہت زیادہ جو ہیں وہ گروپس ہیں اور اگر ان میں سے دو بڑے فرقوں کی بات کی جائے تو وہ دو ہیں ایک ہے پروٹیسٹنٹ اور دوسرا ہے کیتھولک اگر ہم کیتھولک کی بات کریں تو اس کو کیتھولک چرچ بھی کہا جاتا ہے رومن کیتھولک چرچ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کے پیروکار جو ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تو اگر یہ ریشو نکالی جائے اگر یہ تناسب نکالا جائے دو بلین کے حساب سے تو 1.3 یعنی ایک اشارہ تین فیصد پیروکار جو ہیں وہ کیتھولک چرچ سے وابستہ ہیں دنیا بھر کے تمام کیتھولک جو ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں لیکن تمام عیسائی جو ہیں وہ کیتھولک کرسچن نہیں ہو سکتے ہیں کیتھولک یا رومن چرچ کا سب سے اہم اور بڑا اور سب سے مقدس سمجھے جانے والا جو عہدہ ہے وہ پوپ کہلاتا ہے لیکن اگر بات کی جائے پروٹیسٹنز کی ان کے اقائد سے ہٹ کر بڑا فرق یہ بتایا جائے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو ایک کا جو مقدس ہستی ہے ایک کی وہ پوپ کہلاتی ہے اور دوسرے کی پادری یعنی بشپ کہلاتی ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنز کرسچن میں ویسے تو بہت زیادہ فرق ہیں چاہے وہ ایمانیات کے حوالے سے ہوں عقائد کے حوالے سے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلے پر چڑھنے اور ان کے آسمان پر جانے اور ان کے واپس آنے اس حوالے سے ان کے ہاں بہت زیادہ اختلافات ہیں لیکن اگر سب سے بڑا فرق دیکھا جائے تو وہ فرق یہ ہے کہ جو کیتھولک چرچ والے ہیں وہ پوپ کو سب سے مقدس ہستی گردانتے ہیں جبکہ دوسری طرف پروٹیسٹنز کرسچن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں بشپ یعنی پیٹر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں وہی رسول اور جانشین ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور آگے ان کے معاملات چلتے ہیں اور وہی تبلیغ کر سکتے ہیں پروٹیسٹنز اور کیتھولک میں ویسے تو بہت زیادہ فرق ہیں تو وہ تو میں نے آپ کو کچھ جو اہم فرق ہیں وہ بتا دیئے وہ حضرت مریم کو لے کر بھی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو لے کر بھی ہیں وہ کتاب بائبل کو لے کر بھی ہیں اور وہ ان کے مقدس کاغذات جو رومن ایمپائر سے آئے یا رومن لوگوں سے آئے ان کے حوالے سے بھی ہیں ایک طرف پوپ ہے تو دوسری طرف بشپ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے مابین آپس میں بہت اختلافات ہیں جو کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور نیچے کے جو طبقات ہیں جو کم یعنی درجے کے ان کے فرق ہیں کم تعداد کے پیروکار ہیں ان کے فرقوں کے ہاں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ مسائل بھی ہیں اور اختلافات بھی ہیں امید کرتا ہوں میں کئی حد تک آپ کو عیسائیت کے بارے میں بتا چکا ہوں گا اور آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہوگی تو شیئر بھی لازمی کریں اور ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ